تئیس افراد اللہ کو پیارے ہو گئے اور مری میں بیس گھنٹے ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں میں پھسے رہے اور وہاں پر برف باری جاری تھی مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا اور ہم یہاں پر آپ نے ابھی حضرت مولانا نے اجتماعی فاتح خانی کرائی ہے جہاں بے سپیکر معصوم بچے نوجوان بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور بیس گھنٹے ان کو کسی نے نہیں پوچھا میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک مین میڈ کرمنل کیا یہ حادثہ تھا قدرتی طور پر یا ایک مین سلوٹر جانب سپیکر حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا ٹریفک پولیس وہ موجود نہیں تھی جو سینڈ ڈبلیو جس کی یہ ذمہ داری ہے برف ہٹانے کے لیے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے اور لوگ بچارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور وہ بلاتے رہے وہ درخواست کرتے رہے وہ اپنی جان کی وہ بھیک مانگتے رہے کوئی وہاں پر پرسانے حال نہیں تھا جناب سپیکر یقینا موت برحق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی اور موت اس کی طرف سے ہے خوشی غمی اس کی طرف سے ہے بیماری اور صحت یابی اس کی طرف سے ہے لیکن یہ جناب سپیکر یہ سٹریٹ ایک انتظامی ایک بدترین ناہلی نالائکی کا وہ ایک مجرمانہ یہ فیل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب محکمہ موسمیات نے ان کو خبردار کر دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے تو حکومت نے کیا انتظامات کیے جب ان کو یہ اندازہ تھا اور خبریں مل رہی تھیں نظام پورا موجود تھا یہاں پر بھی سیف سٹی اسلام آباد بھی ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں چاہے آپ ایکسپریس وے کو آپ لے لیں یا جو مری کا پرانی سڑکش کو لے لیں اگر بے پناہ رشتہ تو پھر جو ٹورس تھے سیاہ تھے ان کو مزید جانے سے روکنے کے لیے کیا انہوں نے انتظامات کیے جام سپیکر پھر کیا انہوں نے ریڈ الیٹ جاری کیا جس کی شدید ضرورت تھی جب محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ شدید مرفباری ہونے والی ہے انہوں نے کیا انتظامات کیے اور پھر جانب سپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ہم آئے ہیں اس واقعہ کو پر افسوسناک واقعہ دل خراش واقعہ کو پر بات کر رہے ہیں خودنمائی کے لیے نہیں آئے لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ چہرہ چھپا نہیں سکتے جو سٹیلٹ جو پریکٹس تھی ایس او پیس تھے وہ موجود تھے اور جانب سپیکر مری میں یہ پہلی مرتبہ تو برف نہیں پڑی جو اتنا رشت تھا سیاہوں کا یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا یہ تو پچھلے دو سال چونکہ کووٹ تھا اس کی وجہ سے لوگ مری اور دوسرے پہاڑوں پہ نہ جا سکے اب انہوں نے رخ کیا اب انہوں نے رخ کیا ملکہ کوہسار کا تو جو تباہی ہوئی ہے جو پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک روٹین کا معاملہ ہر سال جو سیاہ جاتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو کس طرح انہوں نے اپنی بترین مجرمانہ غفظت سے انتظامی ناہلی سے اور ان کی کرپٹ اپروچ سے کس طرح وہ ایک خوشی کا موقع کس طرح رات و رات جامر سپیکر غمی میں بدل گیا اور پوئے پاکستان عشق بار ہے اس واقعہ کے اوپر مگر ان کے اوپر جو تک نہیں رہیں گی ٹویٹ دیتے ہیں کہ جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی اندازہ فرمائے ذرا اگر انتظامیہ تیار نہیں تھی تو آپ کس مرض کی دعا ہیں آپ ستیفہ دیں اور گھر جائیں اور اس قوم کا جو آپ نے تباہی کی ہوئی ہے وہ کچھ کا چھڑکارہ اب چھڑکارہ حاصل کریں جامر سپیکر ایک آنبل منسٹر کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا شاندار ایکانومی چل رہی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں مری انجوائے کر رہے ہیں گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور ایکانومی بڑی زبردست چل رہی ہے اور دیکھیں ماں پر ہوتلوں میں جگہ نہیں مل رہی مہنگے کھانے مہنگے ہوتیل یہ ایک آنبل منسٹر نے یہ بقاعدہ یہ بیان جاری کیا اور پھر اور پھر جب یہ حادثہ ہوا تو وہ کہتے جامر سپیکر نیرو بانچری بجا رہا تھا ایک نیرو اسلامباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھان لی کرنے میں مصروف تھا اور مری میں یہ حادثہ ہو چکا تھا ان کو قطن علم نہیں تھا جامر سپیکر کبھی کی پی کی کے اوپر ذمہنداری ڈالی جا رہی تھی کبھی کچھ کہا جا رہا تھا میں سویتا ہوں جامر سپیکر کہ دیکھتی آنکھ نے ایسا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کیا احتیاطی اندظامات کیے میں جامر سپیکر یہاں پر کسی حوالے سے بھی میں ایم بینگ بری آنسٹ کہ خودنمائی کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ مری اور پاکستان کے دوسرے خوبصورترین علاقے ہیں وہاں پر ہر سال لوگ ہزاروں لاکھوں جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں چھوٹے موٹے ایشیز ہوتے ہیں وہ ریزولف ہوتے ہیں لیکن یہاں پر مری میں بقاعدہ ایس او پیس کئی سال سے بنی تھی احتیاطی تدابیر کا بقاعدہ ایک روڈ میپ دیا گیا تھا ایک سٹریٹیجی تھی ہر سال اس قبر عمل ہوتا تھا کہ نمک کے سٹاکس کہاں رکھنے ہیں مشینری اس وقت کی حکومت نے پی ایم ایل کی حکومت نے اربعہ روپے کی مگوا کے وہاں پر رکھی اور ان کے لیے پورا انتظام کیا اور پھر سی این ڈبلیو کو اور دوسرے جو ادارے ان کو فنڈ دیے جاتے تھے کہ آپ وقت سے پہلے سڑکوں کو روپیر کریں گے آپ نے فلا فلا جگہ آپ نے سالٹ کو سٹور کرنا ہے فلا جگہ آپ نے یہ کرنا ہے فلا سورت کا یہ ذمہ دار ہے فلا کا یہ ذمہ دار ہے بقاعدہ ایک ایس او پی تھا سپروائزری کمیٹی تھی پولیس کی جو ٹریفک پولیس کی ذمہ داریاں تھی اس کو بقاعدہ ڈسٹ بوٹ کیا جاتا تھا جام سپیکر اس سال دور دور تو اس کا کوئی نام نشان نہیں تھا یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا ہے جس طرح انہوں نے اس ملک میں دو کروڑ لوگوں کو مزید خطے فلاس میں دھکیل دیا ہے اور وہ بے روزگار ہیں جس طرح انہوں نے دنیا کی پاکستان کی تاریخ میں مہنگہ سرین یا دور دورہ لے کے آئے ہیں جس طرح انہوں نے پاکستان کے غریب سے یتیم سے دوائی چھین لی ان کے موں سے نوالہ چھین لیا اور آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں آج ہر طرف جرامر سپیکر پکار ہے اسی طریقے سے جرامر سپیکر انہوں نے اس مری کے اس واقعوں کو ڈیل کیا ہے جس طرح پاکستان کو انہوں نے تباہ ورباد معیشت کی تباہ وربادی کی ہے اس طرح انہوں نے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے میں سب ہی تاہم جرامر سپیکر کہ یہ ایک مجرمانہ فیل ہے اور ہمارے زمانے میں میں پھر میں کہنے چاہتا ہوں کہ خود نمائی کی بات ہی کر رہا اڈوانس میٹنگز ہوتی تھی باقیدہ اس میں ایم اینس شامل ہوتے تھے ایم پیز ہوتے تھے انتظامیاں ہوتی تھی پولیس ہوتی تھی باقی جو ادارے وہ موجود ہوتے تھے باقیدہ پلان پلان بنتا تھا اس کے پر عمل درامت ہوتا تھا اس کی سپرویجن ہوتی تھی انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھا اور یہ اپنے ٹوٹوں میں یہ مصروف تھے کہ جناب واہ 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 ایکانومی دیکھیں کہاں پہنچ گئی لاکھوں لوگ مری کا رخ کر رہے ہیں دیکھیں اندازہ کریں کس طرح یہ قوم کی جو غربت اور بیروزگاری اور محرومیوں کو کس طرح یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جناب سپیکر اور پھر کیا ہوا جناب سپیکر بیس گھنٹے تک کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا کسی کو کچھ علم نہیں تھا کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے نمک کے سٹاکز کہاں کیے مشینری کو رپیر کب کرایا اس کو موبلائز کب کیا جو سٹاف تھا وہ کب آیا کب ریڈ الیرٹ بلا ریڈ الیرٹ انہوں نے جاری کیا کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر کوئی وہاں پر لگائیں انہوں نے وہاں پر مونٹرنگ ٹیمز کہ اس سے زیادہ لوگ آگے نہ جائیں قتل کوئی کام نہیں ہوا یہ بلکل میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں لہٰذا یہ تئیس افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں یہ حکومت سو فیضت اس کی ذمہ دار ہے اور انہوں نے من سلوٹر کیا ہے یہ قوم یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی ہر وقت اس کا احتساب کرے گی اور حساب لے گی جب بھی موقع آیا میں جامس پیکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک الیوریٹ پلان تھا جھیکہ گلی میں لوئے ٹوپا میں اور سنو کیمپس بنتے تھے اور ہر جگہ زیلی کیمپس بنتے تھے دور دور تک کوئی نام و نشان ان انتظامات کا وہاں پر موجود نہیں تھا جامس پیکر تین سال ساڑھے تین سال سے جس طرح یہ قومی معیشت تواحال ہے اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس وقت عشق بار ہے اور پھر جناب انہوں نے یوٹن لیا پہلے یہ کہا کہ عوام کی آمدن میں اضافے کے ٹویٹ جاری ہوتے رہے کہا جاتا رہا کہ ساحت بڑھ گئی ہے اور پھر جو ان کی عادت ہے یوٹن مارنے کی کہا کہ امنان نیازی صاحب نے کہا کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی تو جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی تو پھر آپ کس مرش کی دعا ہیں سیفہ دیں گھر جائیں بگر نہ قوم آپ کو گریبان چپکڑ کے آپ کو گسیٹ کے باہر نکالے گی یا سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیرو ہیں نیرو جو بانتری بجا رہے ہیں قوم بحال ہے قوم بھوک افلاس حربت سے مر رہی ہے اور ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے اور یہ جناب ان کو کوئی سروکار نہیں ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ کس طرح گالی گلوش کرنا کس طرح دشنام ترازی کرنی کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کیلئے کیا ہجکندے استعمال کرنے اور ان کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے ساڑھے تین سال میں انہیں اپوزیشن کو دیوار سے تو لگایا لیکن اپوزیشن کو بھی حوصلہ ہے میں سلام کرتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے ان کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کیا ہے جانب سپیکر میں یہ چاہوں گا اور اب انہوں نے کمیٹی بنا دی سرکاری افسروں کی وہ کیا تحقیق کریں گے یہ کتنا بڑا ایک اور سنگین مزاک ہے ایک اور سنگین مزاک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا دی کہ جانب وہ اس کا کریں گے اپنا اس کی انویسٹیگیشن اور ریپورٹ لے کے آئیں گے جانب جب وہاں پر واقعہ ہوا تک کسور میں اس بچی کا اس کو تو یہ سب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ جانب جیوڈیشل کمیشن بنایا جائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو پنجاب کی جو فرنجک لائب ہے اس نے بڑی منت کر کے مجرموں کو پکڑا خود کی پی کی میں ایسے واقعات ہوئے اسی لائب نے وہاں پر مجرموں کو پکڑا آج یہ جانب ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا رہے ہیں تئیس افراد اللہ کو پیارے ہو گئے سرسر ان کی بترین مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جانب ایک سرکاری کمیٹی جو وہ انمسٹیگیٹ کرے گی جانب سپیکر ایسا نہیں ہوگا یہ یہ قتل معاف نہیں ہوگا یہ ان کا خون یہ ہوا ہے ان تئیس لوگوں کا یہ معاف نہیں ہوگا اس کے لیے پوری آپوزن کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈویشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے اور جو لوگ ہیں ان کو کاروا کے سزا ملے قوم کے سامنے لے کے آئیں وہ جو کل کہتے تھے کہ لمبے بوٹ پہن کے جاتے ہیں اور اور یہ شو بازی کرتے ہیں اور جناب جا کے چھتری پکڑ لیتے ہیں اور ٹوپی پہن لیتے ہیں آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے جناب سپیکر بڑا بول نہیں بولنا چاہیے اگر قوم کے خدمت کرنی ہے عوام کے خدمت کرنی ہے تو صدق دل سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو لمبے بوٹوں کے مضاق اڑاتے تھے اور نتھیا گلی میں بیٹھ کے دینگی برادران کی بات کرتے تھے دینگی کے سیزن میں کیا ہوا ہر روز اپنا پنجاب میں ہلاکتے ہو رہی تھی پاکستان میں ہلاکتے ہو رہی تھی کوئی ان کا پرسانے ہار نہیں تھا اور وہی دینگی جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں آیا بڑی شدت سے اور پھر اس کو بڑی شدت سے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا ان کے دور میں دوبارہ دینگی آیا اور پھر کنٹینر پر کھڑے ہوکے دینگی برادر اور نانا اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں کہیں آج یہ باتیں سب ان کے سامنے آ رہی ہیں تو جناب سپیکر میں اور بھی آنبل یہاں پر سپیکرز ہیں انہوں نے بات کرنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے اندوناک واقعہ پیش آیا ہے یہ ہاؤش اس کی پردور مضمت کرتا ہے ان کی ان کی بدترین غفلت کی ناہلی کی اور قرب پریکسز کی اس کو پر میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر جب تک کاریر ہو جائیں ایک قراردات پیش کی جائے جو ہاؤش کوشش کریں کہ ہاؤش متفقہ طور پر اس کو منظور کرے اس میں بنیادی شرط یہ ہو کہ اس کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا اس سے کم یہ ہمیں بات منظور نہیں ہے اس لیے کہ لاش پر لاش گری نیند نہ ٹوٹی تیری لاش پر لاش گری نیند نہ ٹوٹی تیری ہاتھ میں وقت تیری مردہ زمیری کو سلام بہت چودری یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا